نماز قائم اب آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھے سے مدد چاہتا ہوں اور ان دن سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے بھی کی طرف ہدایت دے پھر ہمیں سیدھے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سرات مستقیم کیا ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایات دی ہے اس سرات مستقیم کی ہائیوے پہ آپ نے چلتے رہنا ہے ان کو فالو کرنا ہے اب یہ بات آجاتی ہے کہ قائم کیسے ہوگی جب آپ نماز اپنے شروع میں یہ بات کی اللہ تعالیٰ کی طریف کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں پھر آگے آپ نے کہا کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا جب وہ ساری اپنے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد آپ ایک سورت اپنے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں نماز میں تو جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ سورہ اثر پڑھتے ہیں دوسری سورت اب اس کا ترجمہ سنجھیں سورہ اثر کا کہ تمام انسان لقصان میں ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے ہیں اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں اب یہ آیت ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مختفیق مانگی اللہ تعالیٰ کو کہاں کہ مجھے ہدایت چاہیے اور سیدھا راستہ دکھا اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا اور آپ کو ہدایت بتا دی تمام انسان جہاں وہ نقصان میں ہے سوائے یہ یہ کرنے والے ہیں اب جو وہ جو کیٹیگری آگئی ہے کہ یہ اور یہ اور یہ جو کرے گا وہ نقصان میں نہیں ہے اب جب آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ آپ شاید کا اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں پھر آپ کرنے کی علمی ہے یہ میں نے آپ نے کہا کہ آپ کی انسٹرکشنز کا فالو کروں گا اب آپ نے مجھے یہ انسٹرکشن دی ہے اور پھر وہی بات کہ اگر وہ نوکر مجھے آگے پہنچوں میں اور مجھے کہے کہ آپ سے اچھا حکم کوئی نہیں جاتا تو یہ وہی سٹیج ہے جہاں میں کہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا حکم ہے بہترین آپ حکم دیتے ہیں اب سے اس کے بعد سے جب میں سرام پھروں گا تو اس آیت کو اپنی زندگی میں لے کر جب آؤں گا اور اس کو لے کر چلوں گا تو پھر وہ نماز قائم ہوگی پھر وہ اس کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑے گا ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی اس کا اثر نظر آئے گا کہ جب ہم انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ان کو لے کر آ رہے ہوں گے تو نماز ایسے قائم ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے آیات پر سجدہ کریں اور اس آیت کو اپنی زندگی میں لے کریں تو کوشش ہے کہ نماز میں جب آپ آیات پر تلاوت کر رہے ہوں سورہ فاتحہ کے بعد تو ان کا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اور ہم نے کس آیت پر ابھی سجدہ کیا ہے کہ ہم نے کون سی انسٹرکشن پر اللہ تعالیٰ ہکایا ہے کہ ہم آپ کی انسٹرکشن کو فالو کریں گے اور پھر جب اس کا ترجمہ پڑھیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کا اپنی زندگی میں پھر لے کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کو سمجھیں اور اس کو سمجھیں پڑھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ان کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی آ جائے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے گا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ